موسیقی تو سلمان کھان کے لیے کہا جا رہا تھا سوشان سنگھ راجبود کے اس کے بعد بائی کار سلمان کھان بائی کار بگ باؤس سیزن 14 یعنی بگ باؤس سیزن 14 کو اس لیے بائی کار کر دو کیونکہ سلمان کھان اسے ہوسٹ کرتے ہیں لیکن 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 کہانی میں ٹویسٹ ہے سلمان کھان نے اپنے ٹولرز کو جواب نہیں دیا ہیٹرز کو کچھ بھی جواب نہیں دیا نہ ہی سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے کچھ بولنے کی کوشش کی اور نہ ہی کسی چینل پر آئے لیکن سلمان نے جواب دے دیا ہے سلمان نے بگ باؤس سیزن 14 یعنی اس سال جو بگ باؤس کا سیزن آ رہا ہے اس کے لیے لیے ہے ابھی تک کی سب سے بڑی رکم پانسو بیس کروڑ سلمان کھان جو فیز لیتے ہیں ہر سال بگ باؤس میں وہ بڑا کر لیتے ہیں اور ہر بار یہ فیز چچاؤں میں رہتی ہے اور اس بار سلمان کھان پانسو بیس کروڑ لے رہی ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ پچھلے سال انہوں نے چار سو کروڑ لیے تھے یعنی کہ ایک سو بیس کروڑ انہوں نے اس سال بڑا دیئے ہیں جو یوں کہہ رہے تھے کہ سلمان کھان کو بائی کار کر دو وہ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے سلمان نے دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ دیا ہے اور اپنے ہی انداز میں ہیٹرز اور ٹولرز کو جواب دے دیا ہے well دوستو تو اس بار بگ بوس 14 ہونے والا ہے بہت خاص کیونکہ درشکوں کو ہے اس کا بیس سبری سے انتظار آپ کتنے ایکسائیٹڈ ہیں بگ بوس سیزن 14 کے لیے اور سلمان کھان کے ویکنڈ کا وار کے لیے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور لکھ کر بتائیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمیں سسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمیں سسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو تبار آپ دلکل بھی نہ بھونے گوڑ بے گائیں